آپ موزت ویلکم ایٹ ویڈ چینل لا جواب کھانا سواد کا نظرہ آج کی لا جواب ریسپی ہے سابت مونگ مسالے دار اور سونف رائز یہ دال اور چاول کا کامبینیشن بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور مونگ دال کے تو انگینت فائدے ہیں جیسے یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں اور آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں آپ لوگ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے مجھے اور اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کی انسپریشن ملتی ہے میں نے ایک کب ثابوت مونگ لی ہے اسے اچھے سے تین چار پانی سے دھو لیا ہے پیاز ایک میڈیم سائز باریک کاٹ لیا ہے ٹماٹر دو میڈیم سائز کے اور ہری میچ دو اسے موٹا موٹا کاٹ کر پیس لیا ہے پیسے مسالوں میں حلدی ایک چھوٹا چمچ لال میچ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ نمک ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ کھڑے مسالے جن میں تیز پتہ دو کالی میچ پانچ سے چھے بڑی الائچی ایک دال چینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون اب ایک کوکر کو میڈیم فلیم پر رکھ کر اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں آدھا چھوٹا چمچ زیرہ ڈالیں گے زیرہ جب چٹکنے لگے یا کریکل ہونے لگے تو سارے کھڑے مسالے ڈالیں گے اور پھر کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو لائٹ براؤن فرائی کر لیں گے جب پیاز میں لائٹ براؤن ایک اچھا سا کلر آ جائے پھر اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور پھر مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سارے پیسے مسالے ڈال دیں گے مسالے جلینا اس لئے ہم اس میں دو ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے جس سے اسے آسانی سے ہم بھون سکیں فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے اور مسالے کو ہم اب اچھے سے بھون لیں گے مسالہ بہت ہی اچھے سے بھون گیا ہے اور اس میں سے بڑی غزب کی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم اس میں ٹاماٹر اور ہری میچ کا پیسٹ ڈالیں گے اور پھر سے اس کو بھونیں گے آج کو اب تیز کر لیں گے اور چمچ کو جلاتے رہیں گے جس سے یہ نیچے لگ نہ جائے بھونتے بھونتے اب مسالوں سے تیل دیکھئے یہ الگ ہو گیا ہے اور اس میں سے بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے تو اب اس سٹیج پہ ہم اس میں ڈال ڈالیں گے اب ڈال کو مسالوں کے ساتھ چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اور بھونیں گے اس سے ڈال کا فلیور اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے چار سے پانچ منٹ ہو گیا ہے ڈال کو بھونتے بھونتے اب یہ اچھے سے بھون گئی ہے بہت ہی اچھے سے اس میں سارے فلیور مسالوں کے مکس ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے مکس کریں گے اور ککر کا ڈھککن لگا دیں گے اب اسے ہم تیز آج پر دو سیٹی آنے تک پکا لیں گے اور پھر دھیمی آج پر پندرہ سے بیس منٹ اور پکائیں گے اور پھر گیس آف کر دیں گے تیس سے پینتیس منٹ ہو گیا ہے پریشر اب ککر کا ریلیز ہو گیا ہے تو چلیے ککر کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اہاں کیا خوشبو آ رہی ہے اور دال بھی اچھے سے گل گئی ہے بس اب اس میں اچھا سا تڑکہ لگا دیں گے دال کو فرائی کرنے کے لیے ایک چھوٹے پین کو سلو فلیم پر رکھیں گے اور اس میں دو چمچ گھی ڈالیں گے گھی جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں باری کٹی ہوئی پیاز ڈال کر ہلکی سنیری ہونے تک فرائی کر لیں گے پیاز میں ایک بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے اب اسے دال میں ڈال دیں گے اور ڈھک کر ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ ہماری مزیدار سی ڈال تیار ہے تو چلیے اب اپنا سپیشل سون فل رائز بناتے ہیں دو کپ چاولوں کو میں نے اچھے سے تین چار پانی دھو کر بھیگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اب کچھ کھڑے مسالے جن میں زیرہ آدھا چھوٹا چمچ تیز پتہ دو چھوٹی لائچی دو ڈال جینی ایک چھوٹا ٹکڑا لونگ تین سے چار ادرک کا پیسٹ آدھا چھوٹا چمچ لیسون کا پیسٹ آدھا چھوٹا چمچ سابوت دھنیا آدھا چھوٹا چمچ سابوت سونف آدھا چھوٹا چمچ اسے ہم تھوڑا کوٹ لیں گے کوٹنے سے اس کی بہترین سے خوشبو نکل کر آنے لگے گی جو ہمارے چاولوں کو ایک الگ ہی لیول کی خوشبو اور فلیور دے گی جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ بھی مان ہی جائیں گے اب ایک کوکر میں سلو فلیم پر ایک ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے گھی جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں زیرہ ڈالیں گے اور زیرہ جیسے ہی چٹکنے لگے تو سب کھڑے مسالے ڈال دیں گے اور پھر بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں گے تھوڑا مکس کریں گے اور پھر اس میں ادرک اور لہسن کا پیس ڈالیں گے اور کٹی ہوئی سوف اور دھنیا ڈالیں گے اب اسے ایک سے دو منٹ بھون لیں گے کیونکہ بھوننے سے رائس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے چاول جب بھون جائیں تو اس میں تین کپ پانی ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون نمک ڈال کر مکس کریں گے اور ککر کا ڈھککن لگا دیں گے اب اسے دو سیٹی آنے تک تیز آنچ پر اور پانچ منٹ سلو آنچ پر پکائیں گے اور پھر فلیم آف کر دیں گے اب ڈھککن کو کھول کر دیکھتے ہیں واہ کیا خوشبو ہے سونف دیسی گھی اور سارے مسالوں کی خوشبو بہت ہی لا جواب ہیں اسے ہری دھنیا اور بٹر سے گارنش کریے اور ساتھ میں دھنیا پودینے کی چٹنی اور اچار کے ساتھ سرف کریے آپ لوگ اس دش کو ضرور ٹرائے کریے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اس ریسپی کو آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریے اس سے آپ کو ہماری ریسپی سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی ساتھ میں دھنیا